السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مدد چاہنے کے حوالے سے جو باتیں چلتی ہیں کہ پیچھے تو ہم آپس میں ایک دوسری کی مدد دنیا وی امور میں کرتے ہیں اور کوئی اسے حرام اور شرک نہیں سمجھتا اور اس وقت کسی کو بھی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین نہیں یاد آتا اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی امور میں جائز ہے جو زندہ ہے وہ تو مدد کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کی مدد جائز ہے اور اسے مدد مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں دکھتا مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ جو لوگ بزرگوں سے جا کے مدد مانگتے ہیں ان کے وسال کے بعد ان کی درگاہوں پر تو لوگ اس عمل کو غلط کہتے ہیں بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ گویا بت پرست لوگ بت قدو میں جا کے بتوں سے جس طرح سے مدد چاہتے ہیں یہ لوگ ایسی طرح سے درگاہوں پر جا کے اپنی اپنی مرادیں اور مدد چاہتے ہیں بزرگوں سے اور یقیناً یہ باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کوئی آر محسوس نہیں کرتے ایسی باتیں بیان کرنے میں اور ویسے بھی قرآن و سنت کے نام پہ بہت ساری باتیں لوگوں میں عام کی جاتی ہے اور اپنے اپنے عقیدے منوائے جاتے ہیں اور نئی نئی باتیں کی جاتی ہے اور پرانے بزرگوں سے منحرف کیا جاتا ہے اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اصل اہل سنت سے ہٹ رہے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو علماء کے باتیں بیانات میں سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں مزید باتیں نہ کرتے ہوئے میں متفق علی شخصیتوں میں سے جو ہمارے اہل سنت کے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن پر سب جو جو اہل سنت و جماعت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہونے کا سب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام اور بزرگ مانگتے ہیں تو انہی کے فتاوہ موجود ہے اور انہی کے فتاوہ میں سے جو ایک سوال اور جواب طویل ہے لیکن اس میں سے کچھ سیلیکٹڈ پارٹس میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پوری عبارت میں نہیں پڑھ رہا گفتگو طویل ہو جائیں گی تو سوال یہ ہے کہ کوئی بد پرست بد سے مدد چاہتا تھا کسی عالم نے اس کو منع کیا کہ شرک مت کرو تو بد پرست نے کہا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہے یہ ہو کہ بد خدا کا شریک ہے اور اس وجہ سے اس کی پرستش کروں تو البتہ یہ شرک ہے اور اگر میرا اعتقاد یہ ہے کہ بد مخلوق ہے اور اس کی پرستش کروں تو یہ کیوں شرک ہوگا اس عالم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں متواترن آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہ چاہو تو بد پرست نے کہا کہ آدمی ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہیں ان سے سوال منع نہیں اور تیرے بد مثلا وہ جو نام موجود ہے وغیرہ مردائیں یہ کسی چیز پر قادر نہیں تو بد پرست نے کہا کہ تم لوگ اہل قبور سے مدد اور شفاعت چاہتے ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ تم بھی شرک کرتے ہو حاصل کلام تم لوگ اہل قبور کو جیسا جانتے ہو ویسا ہی ہم لوگ ان کے جو بدوں کے نام موجود ہیں تصور ہم لوگ ان کے تصویر کو سمجھتے ہیں ظاہراً نہ اہل قبور میں کچھ قوت ہے نہ بت میں اور اگر تمہارا کلام یہ ہے کہ اہل قبور میں باطنی قوت ہے اسی وجہ سے ان لوگوں سے حاجت روائی ہوتی ہے تو بتوں سے بھی اکثر حاجت روائی ہو جاتی ہے اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم لوگ اہل قبور سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارے واسطے شفاعت کرو تو میں بھی بتوں سے ایسی ہی شفاعت چاہتا ہوں تو جب ثابت ہوا کہ اہل قبور سے استمداد جائز ہے تو بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد بتوں کی پرستش سے کیوں باز آئیں گے تو یہ سوال تھا اور سوال سے آپ اس بات کا اندازہ کر رہے ہوں گے کی بزرگوں کو بتوں سے تشبیح دینا یہ کن کیا طریقہ تھا یہ بت پرستوں کا طریقہ تھا مسلمانوں کی یہ فکر نہیں تھی یہ بولی بت پرستوں کی مشرقین کی تھی اس وقت تو حضرت نے اب اس کا جواب جو لکھا ہے اس میں جواب تو بڑا طویل آپ نے لکھا ہے پورا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں تو حضرت جواب جو لکھتے ہیں اس سوال کے چند مقامات میں شبہ واقع ہوا ہے ان مقامات سے خبردار ہونا چاہیے اس وقت انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب بفضل ہی تعالی واضح ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ فیصلہ کن جملہ فرمایا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا ہی کسی غیر سے یہ شرک ہے اور یہی پرستش ہے یہ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ بات عام ہے طرح طرح کے لوگ اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں دینی بڑے مقامات پہ فائز ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے کہ بھئی فلاں صاحب یہ کہتے ہیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فیصلہ کن جملہ تحریر فرمایا آپ کہتے ہیں کہ اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پرستش دوسری چیز آپ نے مدد چاہنے کو عبادت نہیں سمجھا آپ نے دونوں میں ڈیفرنس بتا دیا آپ نے کہا کہ یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے عوام مسلمان میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور سے اہل خبور سے مدد چاہتے ہیں مگر وہ بھی پرستش نہیں کرتے یہ وقت کے امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور بدھ پرست لوگ بدھ سے مدد بھی چاہتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس کا تواف کرے یا بطریق تقرب اس کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے یا اس کے نام سے کوئی جانور زباہ کرے یا اپنے کو کسی کا بندہ کرے اور جو جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ ایسا کوئی عمر کرے یعنی مثلا اہل قبور کو سجدہ کرے تو وہ فلفور کافر ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا دوسرا یہ عمر اس سوال میں قابل لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طور پر ہوتا ہے ایک طور یہ ہے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں اور عوام الناس ایسا ہی اولیاء اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی درگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی کی حکم سے ہمارا فلا مطلب حاصل ہو جائے اس طور سے مدد چاہنا شرعن زندہ اور مردہ سب سے جائز ہے تیسرا طور پر مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیز خاص اللہ تعالی کی قدرت میں ہیں مثلا لڑکا دینا یا پانی برسانا یا بیماریوں کو دفع کرنا یا عمر دراز کرنا یہ ایسی اور چیزیں جو خاص اللہ تعالی کی قدرت میں ہیں ایسی چیزوں کے لیے کسی مخلوق سے کوئی شخص التجا کرے اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالی کی درگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالی کی حکم سے ہمارا مطلب یہ حاصل ہو تو حرام مطلق ہے بلکہ کفر ہے اور اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ سے اس ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی ان کو قادر مطلق سمجھے خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات پائے تو وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا اور بدپرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے یعنی قادر مطلق سمجھ کر طور سے اپنے معبودان باطل سے مدد چاہتے ہیں اور اس عمر ناجائز کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں اس سوال میں جو مذکور ہے کہ بدپرست نے کہا کہ میں بھی اپنے بدپرستوں سے صرف شفاعت چاہتا ہوں جیسا تم لوگ پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے سفارش چاہتے ہوں تو یہ کلام بھی مکر و فریب سے خالی نہیں اس واسطے کے بدپرست لوگ ہرگز شفاعت نہیں چاہتے بلکہ بدپرست لوگ شفاعت کے معانی جانتے ہی نہیں اور نہ ان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے شفاعت سے مراد سفارش ہے اور سفارش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مطلب کے لیے کسی تیسرے سے کہے اور بدپرست لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور نہ وہ لوگ بد سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کرو اور ہمارا مطلب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاصل کرواؤ بلکہ وہ لوگ خاص بدپرستوں سے اپنا مطلب چاہتے ہیں اور یہ جو اس بدپرست نے کہا کہ اہل قبور کو جیسا کہ تم جانتے ہو ویسا ہی وہ ان کے بتوں کو جو نام یہاں تحریر ہے ان کی تصویر کو ہم بھی سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط در غلط ہے اس واسطے کے ثابت ہے کہ اگرچہ بعد موت کے بدن قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے مگر اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ضرور رہتا ہے اس واسطے کے ایک مدت دراز تک اس بدن میں روح رہ چکی ہے اور بدپرست لوگ اپنے معبودوں کو معبودوں کی قبروں کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ خود تصویریں اور پتھروں اور درختوں اور دریاؤں کو قرار دیتے ہیں کہ یہ فلان کی تصویر ہے حالانکہ اس کی روح کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور ایسا بھی نہیں کہ وہ چیز وہاں جلائی گئی ہو تو ایسے محض فرضی قرارداد کا کچھ اعتبار نہیں البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی مراد پوری کر دیتا ہے تو پرستوں کو خیال ہوتا ہے کہ بتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے اور اس طرح سے آپ نے طویل گفتگو فرمائی اور اس کے سوال کا جواب تحریر فرمایا لیکن توجہ دلانے کی جو باتیں میں کر رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو پہلا سٹارٹنگ میں جو میں نے پڑھا اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پرستش دوسری چیز یہ کہہ کر آپ نے بہت واضح فرما دیا مسئلے کو اور پھر یہ فرمانا آپ کا یہ تحریر فرمانا کہ جیسے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں اور عوام الناس ایسا ہی اولیاء اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلا مطلب حاصل ہو جائے اس طور سے مدد چاہنا شرعن زندہ اور مردہ سب سے جائز ہے یہ جو آپ کے جملے ہے یہ کافی ہے سمجھنے والوں کے لئے اور اعتراض کرنے والے وہ تو بلکل ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو علماء ہیں جو جو مفتیان اکرام ہیں جو فتوہ دیتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا ان سے مدد مانگنا اس طور سے جو جائز ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ اس کو بھی تو نا جائز کہتے ہیں اور ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے سندہ حدیث میں اگر یہ بزروں کا نام ہے اور ان کے ہی فتاوہ انہوں نے نہیں پڑھے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ فتاوہ انہوں نہیں پڑھے اور فتوہ دے رہے ہیں تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جن سے آپ اپنی نسبت بھی رکھتے ہیں اور ان کو پڑھے بھی نہیں آپ نے یا اگر پڑھے ہیں تو پھر ان کی موخف کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی سندہ حدیث میں داخل ہیں خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر اور اسلام پر قائم رکھے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کرنے والی ہے ان سے ہم کو دور کر دے اور اپنے حفظ و عمان میں رکھے اور جو بزرگوں سے اور صالحین سے ہم نے تعلق رکھنا ہے وہ تعلق شرعی دائروں میں رہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم